ہیلو لیڈیز اینجلل میں اسلام علیکم ہافت سو آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسا ٹاپک کے بارے میں جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں بہت بار بات کر چکے ہیں میرے خیال سے جتنی بات کیجئے یہ واحد ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم جتنی بات کریں وہ کم ہے ٹائم منجمنٹ یایس ہاو ٹو مینج ٹائم تو اس کے بارے میں میں کسی کریئر کاؤنسلنگ سیشن بھی کر رہا ہوتا ہوں کوئی تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے بعد ٹاپک کا جو وہ ہے کوئی نہ کوئی کنکلوجن کوئی نہ کوئی اس کی جو بات ہے وہ ٹائم منجمنٹ سے لنک ہوتی ہے اور جہاں پہ بھی چلے جائیں جو بھی سوالات ہوں اگر سٹوڈنٹس ہیں ینگسٹرز ہیں تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے بھئی ہم شیڈیول بھی بنا لیتے پھر بھی ہم ٹائم منجمنٹ نہیں کر پاتے تو اس ساری چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ان ڈیٹیل کوشش کروں گا میں آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی ٹائم منجمنٹ کیسے کرنی ہے اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ٹائم منجمنٹ کرنی ہی کیوں ہے ٹائم کو منج کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی میں جب یہ سوال کر رہا ہوں کہ ٹائم منجمنٹ کیسے کرنی ہے تو شاید آپ کے دماغ میں بھی یہی سوال آ رہا ہوں گیا صبح اٹھتے ہیں یونیورسٹی سکول کالج جاتے ہیں جہاں پہ بھی ہمیں جانا ہوتا ہے آتے ہیں ارام کرتے ہیں سکون کرتے ہیں کبھی سکرول کر لیتے ہیں انسٹاگرام کبھی فیس بک سکرول کر لیتے ہیں کبھی سنیپ چیٹ پہ سٹیک بنا لیتے ہیں تو چل تو رہی ہے زندگی اب اس میں ٹائم منج کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ایک بات آپ کے لئے بتا دوں دنیا کے امیر ترین انسانوں میں ایک انسان ہے جن کا نام شامل ہے وارن بفیٹ آپ نے نام سنا ہوگا بل گیٹس اور وارن بفیٹ کا نام ساتھ ساتھ ہی آتا ہے دنیا کے امیر ترین انسانوں میں وہ کہتے ہیں وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں ایک چیز جو میں نہیں خرید سکتا وہ ہے ٹائم مطلب دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے ٹائم نہیں خریدا جا سکتا ایک بار وقت چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا جب تک ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک ہمیں وقت کی قدر نہیں ہوگی تب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے ہماری انسانی فطرت ہے سائیکالوجی ہے اس پر ریسرچ ہوئی ہوئی ہیں باقاعدہ کہ اگر انسان کو کوئی چیز پروپرلی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ کام کرنا اس کے لئے آسان بھی ہوتا ہے اور وہ اس کام کو کر بھی لیتا ہے تو اسی طرح اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ٹائم مینجمنٹ کیوں کرنی ہے ٹائم کی امپورٹنس کیا ہے تو ہم ٹائم مینجمنٹ خود ہی کر لیں گے آنام سے اب سوال یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے بہت ساری اس پر ڈیبیٹس ہیں بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے طریقے ہیں جس میں ہم ٹائم مینجمنٹ جس طریقے سے ہم ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں سکول یا کالیج میں ہسٹری کا لیکچر ہوتا تھا تو ہمارے سر تھے ہسٹری کے وہ ایک دن کلاس میں ان کا لیکچر تھا کہ کنٹری اپنی پلاننگ کیسے کرتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ کنٹریز جو ہیں دنیا کی جو ورلڈ فیمس کنٹریز ہیں وہ فیمس کنٹریز جو سکسیسفل ہیں جو دنیا کو لیٹ کرتی ہیں وہ اپنی پلاننگ کیسے کرتی ہیں اور ان میں دو پارٹس ہوتے ہیں تو شورٹ نم پلاننگ ہوتی ہے کہ ملک کے شورٹ ٹم کیا اس کو شورٹ ٹم کس طرح لے کے چلنا ہے اور پھر دوسری پلاننگ ہوتی ہے لانگ ٹم اگر آپ نے دیکھا ہو تو دبائی میں ریسنٹلی ایک میوزیم بنایا ہے فیوچر میوزیم اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے جا کے دیکھا ہوگا کسی نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو دیکھے گا ضرور کیونکہ اس میں بتایا ہے کہ اگلے بیس تیس سال بعد جو دبائی ہے وہ کیسا ہوگا ٹھیک ہے اب میں کہہ رہا ہوں اگر ویسا نہیں بھی ہوتا اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگا تو مطلب سوچ بڑی ہے نا ان کا مائنڈ اوپن ہے انہوں نے اپنی سوچ کو اوپن رکھاوا ہے وہ پلاننگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آگے لائف میں کیا کرنا ہے اب یہ بات ہوگئے ملکی اسی ملک کی اگزیمپل کو ہم اپنی لائف میں بھی اگزیمپل کے طور پر کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہے شورٹ ٹرم پلاننگ کیا ہے اس ہفتے کل کے دن اس ہفتے کیا کرنا ہے لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے اس مہینے کیا کرنا ہے اس سال ہمیں کیا کرنا ہے اگلے سال ہمیں کیا کام کرنا ہے یہ ساری لانگ ٹرم پلاننگز ہیں تو ہمیں دونوں پلاننگز کرنا ہے اب پلاننگ کی کیسے جائے شیڈیول بنایا کیسے جائے لیکن ایک اور ٹرک ہے اس کو کہتے ہیں ٹائم بلوکنگ ٹائم بلوکنگ کہہ سکتے ہیں ٹاسک بلوکنگ کہہ سکتے ہیں ہوتا یہ کہ پہلی بار آپ شیڈیول بنا رہے ہیں آپ نے کبھی آج تک ٹائم منجمنٹ کی ہی نہیں ہے آج تک آپ نے کبھی اپنا شیڈیول بنایا ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ ایک ریجسٹر لے لیں ایک ڈائری لے لیں جس کو آپ اپنے شیڈیول کے لے رکھیں اب کل فور ایگزیمپل منڈے کا دن ہے ٹھیک ہے اب پہلی بار آپ شیڈیول بنا رہے ہیں you don't know کہ آپ اس شیڈیول پہ کیسے آپ ٹائم کو کس چیز کو کتنا ٹائم دینا یہ بہت امپورنٹ چیز ہوتی ہے اصل ٹاسک بلوکنگ یا ٹائم بلوکنگ کا مقصد یہ ہے کہ اصل ہمیں یہ جو آٹ ہے نا یہ آٹ ہے بسیکلی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی کیپیبلیٹی کتنی ہے کہ آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک چپٹر کوئی بندہ ایک گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے وہی چپٹر دوسرا بندہ دو گھنٹے میں پڑھتا ہے چار گھنٹے میں پڑھتا ہے تو آپ کو اپنی کیپیبلیٹی کا اندازہ ہونا چاہیے اور وہ کیسے ہوگا کیپیبلیٹی کا اندازہ وہ ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ شیڈیول بناتے رہیں گے بناتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم ایک پریکٹس کرتے ہیں شیڈیول بنانے کی میری زیادہ تار آرڈینس سٹوڈنٹس کی ہے تو میں ایک سٹوڈنٹ کا کیا شیڈیول ہونا چاہیے میں اس کو ایکزیمپل کے طور پر بتاتا ہوں اگر آپ سٹوڈنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے کہ میں کس طریقے سے شیڈیول بنا رہا ہوں سب سے پہلے تو میں دیکھنا ہے کہ میں کل کون کون سے کام کرنا ہے ہمیں انسٹیٹیوٹ جانا ہے انسٹیٹیوٹ میں سکول کالیج یونیورسٹی کچھ بھی آ سکتا ہے تو اگر آپ نے انسٹیٹیوٹ جانا ہے تو پہلا تو اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ نے انسٹیٹیوٹ جانا ہے سٹوڈنٹ رہے ہیں تو آپ نے صبح انسٹیٹیوٹ میں جا کے پڑھا پھر گھر آ کے آپ نے اپنا بھی پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ کوئی کورس وغیرہ کرے تو وہ بھی آپ نے ٹائم دینا ہے پلس سوشل میڈیا کا ٹائم ہے پلس ایک اور ٹائم ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں می ٹائم دنیا بھر میں ایک نیا ٹائم ڈسکوور ہوا ہے می ٹائم می ٹائم کے بارے میں بہت سارے لوگться چکے mine time Ahh ہوتا کیا ہے اور اسوں میں کرنا کیا ہے یہ می ٹائم ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اب ہم نے دماغ میں لص بنے لی انجیے گناہر ہمیں کل میں کیوں پرہانے要ٹہ کم کرنے ہے کو ایک جگہ لکھ لینا ہے کہ ہمیں کل کیا کیا کرنا ہے دوسرا کون سا کام پرائیورٹی میں کرنا ہے کون سا کام ضروری ہے انسیجیوٹ یعنی سکول کالیج یونیورسٹی جانا صبح صویرے ضروری ہے تو آپ کچھ بھی ہو جائے صبح آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے ساتھ بجے سے پہلے پہلے تاکہ آپ بریکفاس کریں اور آپ اپنے انسیجیوٹ کے لیے روانہ ہو ٹھیک ہے پھر اگر کچھ لوگ دوپیر میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں یا کوچنگ سینٹر جاتے ہیں تو وہ اس کا بھی ایک ٹائم ہے تو دو کام ہمارے کل کے امپورٹنٹ ہے ایک ہے خود پڑھنا ایک ہے انسیجیوٹ جا کے پڑھنا یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے کل کے ہمارے تو اب کچھ بھی ہو جائے ان دونوں چیزوں پر ہمیں کامپرومائس نہیں کرنا یہ دونوں ٹاسک جو کل ہمیں کرنے وہ پورے کرنے ٹھیک ہے اب صبح ہم اپنے الارم رکھتے سات بجے کا سات بجے ہم اٹھے بریک فاسٹ کیا آٹھ بجے ہم نکلے یونیورسٹی سکول کالیج چلے گئے ٹھیک ہے کوئی پہلے جاتا ہے کوئی باد میں جاتا ہے کوئی باد میں آتا ہے کوئی جلدی آ جاتا ہے وہ اپنے اپنے صاحب سے دیکھنا ہے آپ یونیورسٹی سے آیا اب اپنے لنچ کا ٹائم رکھا ہے ٹھیک ہے یہ سارا آپ شیڈیول بنائیں گے اب ہوتا میسٹیک کیا ہوتی ہے جو بہت سارے لوگ شیڈیول فالو نہیں کر پاتے ہم اپنی ہم جو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہم بہت زیادہ ایگریس ایموشنل نہیں کہوں گا ایگریسی ہو جاتے کیا نہیں بس اب ویڈیو دیکھیں نا شیڈیول بنانے کی تو اب ہم دس منٹ میں کھانا کھا لیں گے اب آپ کو پتا ہے مجھے ہی پتا ہے دس منٹ کا لنچ ہم نہیں کرتے دس منٹ میں ڈینر نہیں کرتے فور اگزامپل ہمیں ڈینر میں بریک فاسٹ میں لنچ میں کوئی بھی کھانا کھانے میں پچیس منٹ لگتے فور اگزامپل میں ایک اگزامپل دے رہا ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ عرصے شیڈیول بنانے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کھانا کتنی دیر میں کھاتے ہیں آپ یونیورسٹی سے سکول سے کالیج سے گھر کتنی دیر میں آ جاتے ہیں وہ ٹریولنگ ٹریولنگ ٹائم میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے ٹریولنگ ٹائم کو بھی use کر سکتے ہیں کرنا چاہیے وہ میں آپ کو آگے چل کے بل گیٹس کی اگزامپل بھی دوں گا کہ وہ بل گیٹس کیا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے تو صبح سات بجے سے دوپیر دو بجے تک اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یونیورسٹی سکول کالیج جہاں پہ بھی جاتے ہو وہاں سے آپ واپس آ جاؤ گے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پہلی بار آپ کل شیڈیول بنا رہے ہیں نا تو کل آپ دو کی جگہ آپ اپنا مارجن رکھیں ڈھائی بجے کا کہ آپ ٹو تھرٹی پی ایم پہ واپس آئیں گے ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹو پی ایم پہ آ جائیں گے لیکن کل کے لئے کیونکہ کل ہمارے پاس تھوڑا سا پہلا دن ہوگا ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ شیڈیول شیڈیول کیسے بناتے ہیں شیڈیول پہ فالو بنا تو لیتے ہیں پیپر پہ تو بنانا ہے تو ابھی میں آپ کو بولوں گا بنا لیں گے لیکن فالو کرنا ہے نا جب فالو کرنے کی بات آتی تو ہمیں ریالیٹی دیکھنی ہوتی ہے اور ریالیٹی کیسے پتہ چلتی ہے تھوڑے دنوں بعد آپ کو اندازہ ہو جاتے کہ ہاں بھائی مجھے فائیو منٹ ٹین میٹس کا گیپ ہر ٹاسک کے بیچ میں رکھنا ہے تاکہ کوئی ٹاسک اگر رہ جائے تو وہ ہمیں کرنا ہے اب تین بجے لنچ کرنے کے بعد یا تو آپ سوئیں گے یا آپ پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے تو اب پڑھائی میں نے آپ کو کہا تھا پڑھائی اور انسٹیجوٹ جانے میں ہمیں کامپرومائز نہیں کرنا فار اگزامپل کل آپ نے پڑھائی کا دن ٹائم رکھا ہے کہ آپ نے ایک چیپٹر پڑھنا ہے اور آپ نے سوچا ہے کہ ایک چیپٹر میرا دو گھنٹے میں ہو جائے گا پھر میں اپنے دوسرے کام کرنوں گا تو اب کل پہلا دن آپ کا شیڈیول کا ہے تو آپ نے دو گھنٹے کی جگہ ڈھائی گھنٹے رکھنے تین گھنٹے رکھنے کیا آپ پتہ وہ چیز کامپرومائز ہو جائے اور اگر تین گھنٹے سے زیادہ بھی لگ رہے ہو تو کل آپ نے ایک چیپٹر پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ ایک چیپٹر کتنی دل میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو رات میں آپ کا جو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے کل کا دن کیونکہ کل پہلا دن ہے آپ کا شیڈیول بنانے کا لائک ایسیڈ تو وہ آپ نے کل سوشل میڈیا کا ٹائم دوسرے جو آپ کے جو پرائیورٹی لسٹ میں شامل نہیں تھے ان کاموں کو آپ نے شوٹ کر دینا ہے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ جو اپنے آپ کو ایک ایج دیں ہر ٹاسک کے بیچ میں اسی ہم اس کو کہتے ہیں ٹائم بلوکنگ کرنا ہر ٹاسک کا ایک بلوک بنا دیں کہ مجھے یہ ٹاسک اتنی دیر میں کرنا ہے اور اس کے بعد پندرہ بیسمنٹ کا ایک گاپ رکھیں کہ اگر وہ ٹاسک تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کے باس ٹائم ہوں and once you are used to it جب آپ کو شیڈیول بنانے آ جائے گا ایک ہفتہ روزانہ ڈیلی شیڈیول بنائیں گے تو اس کے بعد آپ یوں ہو جائیں گے پھر آپ بولیں گا آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں بس یار آگے پیچھے یوں یوں آرام سے ہو جائے گا شروع ہوتی ہے کیسی بھی کام میں کہ ہوتی ہے گاڑی چلانا سیکھتے بائیک بھی چلانے سیکھتے شروع میں مصلا ہوتا ہے once you are once you are used to it آپ یوں چلا لے بائیک اب یوں چلا لے تو گاڑی آپ کو آپ کو computer چلانے میں نیا mobile جب آتا ہے وہ بھی آپ کو difficult لگتا ہے شروع میں چلانے میں لیکن once you are used to it تو آپ چلا لے تو مو بائیل کیسے چلا لے تو آپ گاڑی کیوں چلا لے تو بائیک کیسے چلا لے تو ٹیک ایکس ٹائم نا شوق ہوتا ہے کرنا ہے پتہ ہوتا ہے کہ کرنا ہے اب اب پتہ ہے اب ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کر لی کہ ٹائم کی امپورٹنس کیا ہے جب ہم نے شروع میں ویڈیو کے بات کر لی کہ ٹائم کی امپورٹنس کیا ہے now we know the importance of time اب ہمیں ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا اب می ٹائم کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے می ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آج کل کا می ٹائم مطلب خود کو ٹائم دینا خود کو ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موبائل یوز کر لیا کمپیٹر یوز کر لیا لیپ ٹاپ یوز کر لیا یا جو اینا کوئی گھومنے چلے گا ہے می ٹائم ہے جس میں آپ اکیلے بیٹھیں پندرہ منٹ دس منٹ آنکھیں بند کر کے جس بیٹھیں آنکھیں بند کرنا بھی ضروری نہیں بس ریلاکس ہو کے بیٹھیں ایک دیپ بریتنگ کرنے اس دوران لمبے لمبے سانس لے لیں بس اس سے آپ ریلاکس ہو جائیں اور یہ می ٹائم آپ نے صبح صبح روٹ کے نہیں کرنا می ٹائم یہ می ٹائم یا تو آپ نے دوپیر میں کر لینا یا آپ نے رات کو کر لینا دوپیر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے رات کوئی ڈائریکٹ آپ نے جب سارے کام ہو جائے تو آپ نے می ٹائم کرنا ہے اس کے بعد تھوڑی دور سوشل میڈیا یوز کرنا ہے اندے نا آپ نے سو جانا ہے تو اپنے آپ کے حساب سے شیلول بنانا ہے جو شیلول میں نے بتایا ہے ضرور ہی نہیں آپ وہی فالو کریں لیکن میں نے ایک ایک ایگزیمپل دی ہے کہ آپ اس طرح شیلول بنائیں کہ سب سے پہلے اپنے ٹاسک لکھیں پھر پرائیورٹی سیٹ کریں پھر پرائیورٹی میں جو کام امپورٹنٹ ہے اس کو جلدی دن کے شروع میں ہی کر لیں تاکہ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو تو جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو آپ فار ایکزیمپل آن لائن کورس آپ کر رہے ہیں دن کے آپ کو دو گھنٹے بیٹھنا ہے اب آپ کی پڑھائی زیادہ ہے اور آن لائن کورس دو گھنٹے کا آپ نے روز کرنا ہے تو آج کے دن کیونکہ جب آپ شروع شروع میں شیلول بنانا شروع کریں گے آپ کو پڑھائی کرنی ہے پڑھائی آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوئی آج کی تو پھر آپ آن لائن کورس اس دن رہنے دیں گے آپ کہیں گے کل کر لیتا ہوں آن لائن کورس آج میں بھی پڑھائی کمپلیٹ کر لیتا ہوں کیوں کیونکہ پڑھائی ہماری پرائیورٹی لسٹ میں ہے اگر تو پڑھائی پرائیورٹی لسٹ میں نہیں ہے چھ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد اور آپ کو لگتا ہے آن لائن کورس زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آن لائن کورس پہ ہم آ جائیں گے are you getting my point اگر جو بھی ٹاسک ہے اس حساب سے میں مینج کرنا ہے اسی کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں میں آپ کو شیلول بنا کے دے دوں بھائی اس کو فالو کرو you can't follow that آپ کو آپ کی کپیبیٹی آپ کا جو آپ کو جو سٹیمینا آپ کے اندر جو انرجی وہ ڈیفرنٹ ہے as compared to میرے as compared to دنیا کے اور لوگوں کے آپ کی انرجی ڈیفرنٹ ہے ہر انسان کی انرجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر انسان کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ نے اپنی کیپیسٹی میں کام کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا یار یہ تو دس کام دن میں کر لیتے ہیں وہ دس کام پورے کرنے ضروری ہیں اچھے سے کرنے ضروری ہیں like i said before دن میں آپ دو کام کریں ایک کام کریں لیکن اچھے سے کریں پورے کریں that's what time blocking time management is دنیا کے امیر ترین انسانوں میں ایک نام ہے موجود بل گیٹس کا آپ نے definitely نام سنا ہوگا بل گیٹس کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب رکھتا ہوں اور جب بھی کوئی ٹائم ملتا ہے چھوٹا سا ٹائم کوئی ٹرائیولنگ ٹائم ہو گیا یا for example کسی میٹنگ میں جانا ہوا وہ میٹنگ دس منٹ پانچ منٹ ڈیلے ہو گئی تو وہ پانچ دس منٹ جو ڈیلے ہو گئی میٹنگ اس کو بھی وہ ویسٹ نہیں کرتے وہ اپنی کتاب نکال کے پڑھ لیتے ہیں اب آج کے دور میں آپ کتاب نکال کے پڑھیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیا ہو گیا یہ وہ اگر آپ کو ایسا ہے تو اب تو موبائل اپنے سب کے ہاتھوں میں آپ موبائل میں پی ڈی ایف ڈاؤنلڈ رکھ سکتے ہیں موبائل میں ایسی چیزیں ڈاؤنلڈ رکھیں کہ آپ کا ٹائم زائع نہ ہو آپ انسٹیڈ آف فیس بوک انسٹاگرام سکرول کرنے کے بجائے آپ کوئی کام کی چیز پڑھ لیں آپ کوئی کام کی چیز دیکھ لیں جو آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو جو آپ کی کام کی چیز ہو تاکہ آپ کا ٹائم زائع نہ ہو تو یہ بل گیٹ کی ایک ایسی بات ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت امپورڈنٹ چیز ہے چھوٹے چھوٹے ٹائم کو بھی اب دن کے دس منٹ پانچ منٹ پندرہ منٹ is like توری در کی بات ہے دس منٹ پندرہ منٹ ہی تو ویسٹ ہوئے لیکن نہیں پورے مہینے کے یہ دو تین گھنٹے ویسٹ ہو گئے تقریبا تو اس طرح سوچنا ہوتا ہے لانگ ٹرم سوچنا ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کی ایمپورٹنس ہمیں یاد کیسے رہے ابھی تو ویڈیو دیکھ لیا ہم نے ہم نے بولا ابھی تو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی ہم بڑے انتھوزیسٹک ہو گئے ہیں کہ واو ٹائم مینجمنٹ وگیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ایک بار وقت چلا گیا تو وہ پھر دوبارہ نہیں آئے گا وارن بفٹ بھی کہہ رہے ہیں بل گیٹس بھی کہہ رہے ہیں دنیا کے امیر ترین انسان بھی کہہ رہے ہیں دنیا کے وہ انسان جو کامیاب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی کین بائی ایوری تنگ وی کانٹ بائی ٹائم ہم وقت نہیں خریج سکتے وقت نہیں آسکتا دوبارہ تو اب ہمیں یہ ساری چیزیں تو پتا ہیں لیکن ہم پھر بھول جائیں گے تو اس کا آسان سا حل یہ کہ ہم موبائل کے وال پیپر پہ یہ چیز لگ دیں کہ وقت واپس نہیں آئے گا یہ وقت واپس نہیں آئے گا کیونکہ موبائل ہے ہم ہر تھوڑی در بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر تھوڑی در بعد ہماری اس کوٹیشن پر نظر پڑے گی کہ یہ وقت واپس نہیں آئے گا جب ہماری روز یہ نظر پڑے گی تو ہمیں ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور پھر جو ہم ڈیلی شیڈیول ویکلی شیڈیول جو بھی ہم شیڈیول بنائیں گے جو بھی ہمارے کام ہوں گے دن کے وہ ہم آرام سے کر سکیں گے اگر موبائل کے وال پیپر پہ اگر آپ کو یہ نہیں لکھنا تو کہیں ایسی جگہ لکھ دیں جہاں آپ کو پتا ہو کہ روز آپ کی دن میں زیادہ بار آپ کا وہاں انٹر ایکشن ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ گاڑی روز چلاتے ہیں اور گاڑی میں آپ کا روز دن میں پانچ چھ بار بیٹھنا ہوتا ہی ہے تو آپ گاڑی میں بھی کہیں چھوٹا سا سائٹ پہ لکھ سکتے تاکہ آپ کی نظر پڑھ لیں میں نے بہت کوشش کیے کہ ٹائم منیجمنٹ آسانی سے آپ کو بتا دوں کہ ٹائم منیجمنٹ کیسے کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے آپ کو اس کوئی سوال ہے آپ کو اس کوئی سوال ہے یا پھر اس کوئی سوال ہے آپ کو اس کوئی سوال ہے اپنی پروبلم کو ڈسکس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ویشیو اللہ بیری بیس گوڈ لگ ٹیک کیر اینڈ بائی